ہلو دوستو تو کیا حال چال امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے سی ہوں گے تو دوستو ہمارا جو آج کا اپیسوڈ ہے وہ ہے 44 اپیسوڈ اور دوستو آپ سب کو یاد ہوگا پسلا جو اپیسوڈ ہے اس میں کیا ہوا تھا یہ پلانٹ نیمک پر آ گئے تھے اور انہیں دو اسپیسیب آتے ہوئی دکھائی دیتی وہ دو اسپیسیب کسی اور کی نہیں بلکہ سیانس کی ایک سیانس کی تھی اور وہ بات کر رہتے ہیں کہ ایک کسی اور کی ہوگی تو تب ہی ہمیں دوسرا سین دکھائی جاتا ہے اور وہ سین ہوتا ہے فریزا کا فریزا کے پاس دو بندے دیغن بولس لے کے کھڑے رہتے ہیں اور تب ہی ان میں سے ایک بندہ بولتا ہے کہ لورڈ فریزا لگتا ہے یہاں اس پلانٹ پر کوئی آیا ہے اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ ویجیٹا ہے اور پھر تب ہی وہ بتاتا ہے کہ ویجیٹا ویجیٹا اس پلانٹ پر آیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے کوئی اور بھی آیا ہے اسی کے پاور لیول کے برابر ہے اس کا پاور لیول بھی اور ایسے ہی وہ بات کرتے ہوئے ہوتے ہیں کہ پھر ہمیں دوسرا سین دکھائی جاتا ہے جو سین ہوتا ہے اس دوسری سپیسیپ کا اسی سپیسیپ میں سے وہی بندہ نکلتا ہے جو پلانٹ اسی پلانٹ پر جہاں پر ویجیٹا ریکاور ہوا تھا ویجیٹا کے اوپر کانے پر ہاتھ رکھا تھا اور وہ یہ سوچتا ہوا آتا ہے کہ ویجیٹا کو میں اب آسانی سے ہرا سکتا ہوں اسے پتا نہیں ہے کہ میں کتنا طاقتور ہو چکا ہوں تب ہی جو ہمارا ویجیٹا ہے ہمیں وہ دکھائے جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے اور وہ اپنے سکاؤٹ سے پڑھ لیتا ہے کہ یہ وہی بندہ ہے جو مجھے وہاں پر ملا تھا یعنی وہ اس کا کوئی جاننے والا ہوگا میرا تو جاننے والا نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں تو پھر ویجیٹا بتاتا ہے وہ بولتا ہے مطلب کہ اپنے آپ سے بات کرتا ہے کہ تم غلط بنجھے سے بھیڑنے آ رہے ہو اب ساہے تمہیں اپنے آپ سے پیار نہیں رہا تو ویجیٹا کوئی اس ٹائپ کی بات کرتا ہے پھر تب ہی اگلا سین سوٹ ہوتا ہے اگلے سین میں ہمیں دکھائے جاتا ہے جو کریلین ہے کریلین بولما اور گوہان بات کر رہے ہیں اور بولما بولتی ہے کہ اب ہم کیا کریں اب ہم کیا کریں پھر بولما کہتا ہے کہ چلو میں ایک کام کرتی ہوں میں تو ارث پر جاتی ہوں اور ملتے ہیں ہم دو مہینوں بعد دو مہینوں بعد میں واپس آم گے اتنا گوکو بھی ٹھیک ہو چکا ہوگا تب ہی کریلین کہتا ہے کہ تمہیں اکلے نہیں جانا چاہیے تمہیں ایک بندہ اور لے جانا چاہیے کیونکہ اکلے جانے میں بہت خطر آئے تمہیں پتا ہے نا پہلے بھی ہم دوسرے پر پہنچ گئے تھے تب ہی انہیں کسی کی پاور کا احساس ہوتا ہے اور وہ دونوں تیار ہو جاتے ہیں پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کوئی دو بندے ایک پیلی موچ والا اور ایسا ہی نیلا سا بندہ وہ بھی دونوں ایلین ہیں وہ دونوں بھی اس ان کے پاس آتے ہیں اور وہ انہیں کھڑا ہوا دیکھ لیتے ہیں تب ہی ان میں سے جو پیلی موچ والا اور پیلے بال والا بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہاں پر کچھ بندے ہیں اور یہ نیمک نہیں ہے اس کا مطلب یہ مسافر ہے یہ بھی ٹریابلر ہے یہ بھی ہمارے طرح کسی چیز کی تلاس میں یہاں آئے ہیں اور ویسے بھی یہاں فریضہ نہیں ہے چلو ان سے جا کر مدی لیتے ہیں اور وہ دونوں بندے اڑ سکتے ہیں وہ بھی دونوں اڑ کر انہیں کے پاس آ جاتے ہیں گوہان، کڑلین اور بلما کے پاس وہ ہوا میں ہی ہوتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہوتے ہیں اور کڑلین کہتا ہے کہ تم کون ہو اور تم یہاں کیا کر رہے ہو اور کڑلین اور گوہان اپنی پاور اپ کرتے ہیں اور لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں وہ تبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا پاور لیول تو بہت کم ہے اور تبھی وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ ان کا سپیسپ ہے تو لو دیکھتے ہیں کتها مجبوت ہیں اور پھر وہ اپنے ہاتھ میں ایک پاور بناتا ہے یعنی کہ وہ ایک ہٹیار لگا کر رکھتا ہے اپنے ہاتھ میں اور اس کا تیار کا استعمال کرتا ہے اور ان کی سپیسپ پاور پ morتا ہے جس سے ان کی سپیسپ ٹوٹ جاتی ہے اس سے گوہان اور کلیلن کو بہت زیادہ hustہ آجاتا ہے اور وہ دونوں بند کے جور زور سے ہچنے لگتے ہیں اور گوہان بولتا ہے کلیلن بولتا ہے گوہان کو کہ اپنا پاور اپ کرو چل دی اور وہ دونوں اپنا پاور بڑھاتے ہیں اور وہ ان کی پاور دیکھر دونوں درت جاتے ہیں اپنی سکاؤٹ میں کہ یہ اتنے طاقتور کیسے ہو سکتے ہیں تب ہی وہ دونوں ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور حملہ کر کر ان دونوں کو پیڑ دیتے ہیں اور پانی میں فینک دیتے ہیں تب ہی وہ دونوں خود ہونے لگتے ہیں پھر بلما اٹھتے ہیں اور بلما کہتی ہے تم دونوں خود کیوں ہو رہے ہو ہماری سپیسٹیپ ٹوٹ گئی ہے اب ہم گھر کیسے جائیں گے مجھے تو گو 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 لینے جانا تھا پھر تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے وہی بندہ مطلب کی بندی کیا بلوی ہے فریزہ ہمیں فریزہ دکھایا جاتا ہے اور فریزہ ان سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ اب ہمیں اس سے تو دننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ جیٹا کتنا بھی طاقتور ہو پر وہ میرے جیتنا طاقتور کھپی بھی نہیں ہو سکتا اور ویسے وہ یہاں کیا کرنے آیا ہے میں تو اسے پلانیٹ اردھ پر جاتے نے کو کہا تھا ایک ایسے پلانیٹ پر بھیدہ تھا اور چلو یہاں پر بہت سارے نمک مر چکے ہیں یہاں بہت ساری تباہی ہو چکے تب ہی ان میں سے ایک نیلا سا بندہ بولتا ہے جس کا نام زربان ہے زربان کہتا ہے کہ لوٹ فریضہ آپ ٹینسن مت لیجئے ہم ہیں نا آپ کے پاس پھر تب ہی دوسرا سین دکھائے جاتا ہے دوسرا سین کسی اور کا نہیں بھلکہ اپنے گوکو کا ہوتا ہے اور اپنا جو گوکو ہے وہ ہوسپیٹل میں بیٹھا ہوا پانی کی گلاس وہ گھر رہا ہے اور اس اپنی پوری اینردی لگا کر اس گلاس میں جو پانی ہے وہ ہوا میں اٹھا لیتا ہے اور اسے ہوا میں اپنی موہ کے اوپر لی جاتا ہے اور وہاں پر اسے کنٹرول کر کے رکھتا ہے اور اسے وہاں پر کنٹرول کر کے رکھتا ہے تب ہی وہاں پر چیچی آ جاتی ہے چیچی آ کر کہتا ہے گوکو یہ تم کیا کر رہے ہو اور وہ سارا پانی گوکو کے اوپر گر جاتا ہے اور گوکو کا پورا سین گلا ہو جاتا ہے اور تب ہی چیچی تولیہ لاتے ہیں اور تولیہ سے اس کا سر ساپ کرتی ہے گوکو کا اور گوکو کا سر ساپ کرتے ہوئے وہ سوتے ہیں کہ ارے گوہار پتہ نہیں اپنا سی رچے سے دھو رہا ہوگا نہیں دھو رہا ہوگا میں نے اسے ڈرائر تو دیا تھا پتا نہیں وہ اس کا یوز کر رہا ہوگا ہے نہیں پتا نہیں وہ اپنا خیال کر رہا ہوگا ہے نہیں جب وہ وہاں سے آئے گا میں اس سے دوسرا ہیئر کر دوں گے پھر تب ہی ہمیں دوسرا چین نکھا رہا تھا ہے وہ دوسرا چین ہوتا ہے بولم پہ بالم معارہ نے کچھ کانچ کے ٹکڑے اٹھایا ہوئے ہیں اپنی سپیس اپ کے اور وہ انہیں جورنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی وہ دونوں کنج کے ٹکڑے بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور گوہان اور کی دل نے اپنا سماعت پیک کر لیا ہے اور وہ بولتے ہیں چلو یہاں سے چلتے ہیں کچھ اور تب کئی اور جا کر دیکھتے ہیں کیا سین ہے یہاں کا پھر جب ہی اگلا سین سوٹ ہوتا ہے اور اس سین میں ہمیں دکھائی رہتا ہے جو ویژیٹا ہے ویژیٹا کھڑا ہوا ہے اور اچانک سے وہ نیلا سا بندہ پریش پیڑ سے اڑا ہوا آتا ہے اور آ کر ویژیٹا کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ویژیٹا بچ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اتنے کینا غطرناک حملہ کیا آتا ہے اور ویژیٹا اسے کہتا ہے کہ ارہے تم کافی بدل سے گئے ہو اور وہ ویجیٹا کا پاور لیول چیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اور میں اب سین پرابری پارے اور ویجیٹا یہ سوچ کر رہتنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے پھر بھی پروک ایک اچھے ٹیکنکی چیت کے لگے تو مجھے سمنڈ نہیں شکتے وہ تب ہی وہ اپنا غصہ بڑھاتا ہے اور اپنی پاور بڑھانے کی کو ست کرتا ہے اور جسے اس کی پاور بڑھتے چلی جاتی ہے بڑھتے چلی جاتی ہے اور زیادہ بڑھتی چل جاتے اور نیلے والا بندہ پورے شوق میں چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ کیا ہویا ہے اور اس کے حالت بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اور اسے پسینے چھوڑنے لگتے ہیں اور وہ کہتا ہے کیا 22000 اور ویڈیٹا کا پاور لیول یہاں پر 22000 ہے جب ہی ہمیں زاروان دکھا جاتا ہے جو زاروان ہے زاروان کا اسکاوٹ ٹوٹ جاتا ہے اور اس نیلے والے بندے کا بھی اسکاوٹ ٹوٹ جاتا ہے تب ایک گلابی سا بندہ ان سے پوچھتا ہی زاروان سے کیا ہوا وہ کہتا ہے کہ اس کا پاور لیول 22000 ہو گیا ہے ویڈیٹا کا تو وہ بندہ بھی دیکھتا ہے کیا ویڈیٹا کا ایسا تو نہیں ہو چکتا پھر وہ اپنے اسکاوٹ سے دیکھتا ہے اور دیکھتا ہوا بولتا ہے کیا یہ نہیں ہو سکتا اس کا پاور لیول 24000 اور بڑھتا ہی جا رہا ہے اور اس کا کاؤٹ تھوڑا دمدار ہے اور فیریزہ یہ سن کر سوک نہیں ہوتا وہ کہتا ہے چوبی سجار یہ بہت زیادہ ہے ساید اس نے پلینٹ آرٹھ پر کچھ ٹیکنیکی سیکھی ہوگی پر یہ پھر بھی مجھ سے میچ نہیں کرتا اور ویجیٹہ یہ کیا کر ہتنا سرو کر دیتا ہے چلو چھوڑو دینجر ہوگی ہمیں کیا کہے اور پھر تبھی فیریزہ کہتا ہے کہ اگر وہ ہمارے سامنے آیا ہمارے سامنے آیا تو ہم ویجیٹہ کو اڑا دیں گے ورنہا اگر وہ ہم سے ایسی بات کر رہا تو کوئی بات نہیں ہے پھر تبھی دوسرا سین سوٹ ہوتا ہے وہ ہمیں دکھایتا ہے سالین نیلی سے بندے کا جو ویجیٹہ سے لڑ رہا ہے اور وہ کہتا ہے ویجیٹہ میں تو مزاق کر رہا تھا یہ مزاق تھا اب ہم دوست بن سکتے ہیں ہم بہت اچھی ٹیم ہے نا تمہیں یاد ہے ہم بہت آگاتور بنیں گے ہم بہت اچھے کام کریں گے تم ٹینسر مت لو اب ہم دوست ہیں اور وہ تبھی کہتا ہے ویجیٹہ پر حملہ کرتا ہے ویجیٹہ اس سے زیادہ طاقت پر ہوتا ہے تو ویجیٹہ تمہیں ہاتھ سے نکل لیتا ہے اور وہ بندہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر سارے گھڑے ہو گئے اور وہ بہت خوش ہونے لگتا ہے اور سوتا ہے کہ ویجیٹہ تو گیا کام سے اور کہتا ہے یہ میں نے کر دکھا ہے تب ہی ویجیٹہ سائیڈ میں کھڑا ہوتا ہے کافی دوبی اور وہ بولتا ہے تم نے آدمی دیکھ نئی چیز سکھائی ہے آگے سے میں کسی پر یود میں بھروسہ نہیں کروں گا اور تب ہی وہ بندہ بھاگ لیتا ہے اور وہ جبین پر گر جاتا ہے بھاگتا بھاگتا ہے اور تب ہی وہ اٹھ جاتا ہے اور تب ہی ویجیٹہ پوری سپیر سے گھوم کر رتا ہوا جاتا ہے اور اس کے سامنے چلہ جاتا ہے اور اس کے پیٹ میں اتنا خطرناک مکہ مارتا ہے کہ اس کا آرمہ ٹوٹ جاتا ہے ان کا آرمہ جبکہ ایک ایسی ایلیمنٹ سے بنا ہوا ہوتا ہے جو کی الاسٹیکل ہوتا ہے وہ جلدی سے ٹوٹتا رہی ہے اور ویجیٹہ اس پر یہ خملہ کرتا ہے اور اسے تبہ کر دیتا ہے تب ہی زیرون کے پاس کھڑا ہوا وہ گلابیس آدمی جو فریضہ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ کہتا ہے اس نے زربان کو مار دیا ایک ہی جھٹکے میں سوری اس بندے کو مار دیا ایک ہی جھٹکے میں اور پھر تب ہی ہمیں دکھا جاتا ہے کہ ویجیٹہ ویجیٹہ ستنے لگتا ہے کہ ارے نہیں انہیں پتہ چل جاؤ گا میں یہاں ہوں وہ سمجھ گئے ہوگے اب میں انچہ ڈراغن بول کیسے لوں گا اور تب ہی ویجیٹہ کی دیماغ میں کچھ آتا ہے اور ویجیٹہ کہتا ہے ارے نہیں میں ایک کام کرتا ہوں میں انہیں ڈراغن بول ڈھونڈے دیتا ہوں پھر بعد میں چھپ کے سی جا کر جب وہ اسے کھولیں گے میں وشک ماملوں گا اور فریزہ کا بے خوب بن جائے گا اور تب ہی جو ہمارا فریزہ ہوتا ہے سوری میرا فریزہ نہیں ہے فریزہ کس کا ہے ہاں فریزہ ہے ڈراغن کریزی کا جو یہ ڈراغن کریزی کا فریزہ ہے نا یہ کیا کام کرتا ہے وہ ان بندوں کو کہتا ہے کہ چلو اب ہم یہاں سے چلتے ہیں صرف ایک ڈراغن بول ڈھونڈ ہے اب ہمیں اسے بھی ڈھونڈنا ہے اور تب ہی اگلا سین سوٹ ہوتا ہے اگلا سین ہمیں دکھایا جاتا ہے جو گوہان اور کریلین ہے وہ اس پیر سے چلے ہوئے مطلب کہ رام سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور بلما کے حالت بہت زیادہ خراب ہے وہ بہت زیادہ تھک چکے ہیں اور وہ کہتا ہے بلما جل دی کرو بلما کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے اور تب ہی بلما پیچھے گر جاتے ہیں وہ تب ہی کریلین بولتا ہے ارے دیکھو ایک کےو مجھے ایک گفہ ملی ہے آ جاؤ اور پھر تب ہی وہ تینوں گفہ کے سامنے آتے ہیں اور بلما بہت زیادہ تھکے ہوئے اور گوہان کو سیند کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی آ رہا ہے پھر کوئی لوگ کہتا ہے جل سوری کریلین کہتا ہے چل دیکھے ہوگی انتر چلو جل دیکھا کوئی بہت طاقتور بنتا ہے یہاں آ رہا ہے اور دوستو یہیں پر یہ والا اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے ایسا کون بند آ رہا ہے جسے کریلین اتنا ٹریا تو دوستو یہ آپ ویجیٹ آ رہا ہے کی فریزہ چلو ہمیں پتہ نہیں کون آ رہا ہے یہ جاننے کے لیے کہ آگے کیا ہوگا دیکھتے رہیے ڈریکن پول چی میں ملتا ہوں آپ سے اگلی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے بائی بائی